ویلکم بیک آکے بڑھتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود مسیحی آج ایسٹر کا تہوار مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں ایسٹر کے حوالے سے مرکزی تقریب ویٹیگن میں مونک کدوی جس سے خطاب کرتے ہوئے پوپ فرانسز کا کہنا تھا کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بزدی برادری نے ایسٹر کا تہوار منایا گر جا گھروں میں عبادات کی گئی چراغہ کیا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی پاکستان بھر میں ایسٹر کے موقع پر گر جا گھروں کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ویٹیکن سٹی کے چرچ میں ایسٹر کے مرکزی تقریب ہوئی جس میں دس ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی تقریب سے خطاب میں کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیش پاپو فرانسز نے کہا کہ ناانصافی کے خلاف خاموش نہ رہی ان کا کہنا تھا کہ لوگ اپنی روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی لائیں پرنس چارلس نے اپنے تغام میں بین المذاہب ہم اہنگی پر زور دیا اور اپنے مذاہب کے لیے مشکلات کا سامنا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا دنیا بھر میں ایسٹر کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ نہایت احتمام سے منعا جاتا ہے مہمانوں کی آو بھگت کے لیے انواؤ اقسام کے کیگ بسکٹ اور دیگر ڈیشز تیار کی جاتی ہیں شہر لاہور میں کرسین کیمینٹی کی طرف سے ایسٹر کا تہوار جوش و خروج سے منعایا گیا ایسائی کیمینٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے لاہور چڑیا گھر کا رخ بھی کیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملک مشتاق کی یہ ریپورٹ جی ناظرین پاکستان بھر میں تمام اقلیتوں کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی مکمل اور بھرپور ازادی ہے اسی حوالے سے ناظرین آج کرسین لوگ اپنا ایسٹر کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منع رہے ہیں شہر بھر کے پارکوں اور لاہور چڑیا گھر میں ایسائی کیمینٹی کی بہت بڑی تعداد ایسٹر کو منانے کے لیے موجود ہیں آئیے ناظرین ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج اپنا ایسٹر تہوار کس جوش و جذبے سے کسی بھی محذب معاشرے میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو کر بھائی چارے کی فضا کو قائم کریں کیمرامین عدران راجبود کے ساتھ ملک مشتاق رائل نیوز لاہور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ایسٹر ڈے منایا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اصحر علی کی اس ریپورٹ میں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں آج مسیح برادری کے لوگ ایدن نبی کا دن منا رہے ہیں جسے ایسٹر ڈے بھی کہا جاتا ہے آئیے سوالے سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں اس چارچ میں امن آمان سے ہم نے چارچ کیا ہے بہت خوشی ہوئی ہے میری طرف سے اللہ بھائن بھائیوں کو ہیپی سٹر دامیہ سمسی جو کہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں آج ہم اسی خوشی میں یہ دن منا رہے ہیں میری طرف سے سب کا ایسٹر مباری کو اور ہم سب اپنے مسیح بھائیوں کو مسلم کو سب کو یہ اسرائیل میٹ مبارک دیتے ہیں میری طرف سے تمام میری برادری کرسٹین کمیونٹ کو ہیپی اسٹر میری طرف سے سب کرسٹین بھائیوں کو ہیپی اسٹر مسیح برادری کا کہنا ہے کہ ہم حکومت پاکستان کا بہت شکر گزار ہیں جو ہمیں اتنی سیکیورٹی دی اور یہ دن منانے کی پوری ازادی دی کیمرمین امیر بڑ کے ساتھ اسغر علی رویل نیوز اسلام بھائی دنیا بھر کی طرح ویہاری کی مسیح برادری نے اپنے عقیدے کے مطابق اسٹر ڈے کا تہوار منایا میلسی برے والا اور ویہاری کے چرچز میں عبادات کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں ویہاری سے اپنے بھیوروچیف رانا نیم خالد کی اس ریپورٹ میں دنیا بھر کی طرح ویہاری کی مسیح برادری اپنے عقیدے کے مطابق اسٹر ڈے کا تہوار منا رہی ہے میلسی برے والا اور ویہاری کے چرچز میں عبادات کا سلسلہ جاری ہے چرچز میں ملک و قوم کی سلامتی خوشحالی اور جائشت کرتی ہے اس کے ساتھ ہی رویل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز